لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم موت ایک ایسی تل حقیقت ہے جسے انسان چاہ کر بھی جھٹلا نہیں سکتا ہر بشر کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اگر دین اسلام کی دعوتوں تبلیغ کرتے ہوئے موت راہ الہی میں آ جائے تو اس سے بڑھ کر خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے آج کس ویڈیو میں اسی طرح کی ایک کلیپ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جسے دیکھ کر آپ بھی اللہ تعالیٰ سے ایسی ہی موت چاہو گے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے دیکھنے والے ناظرین سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں گھنٹی کی علامت کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے رائیوین مرکز پاکستان میں تبلیغی اجتماع کا سب سے بڑا مرکز ہے جہاں دنیا بھر سے دین کی محنت کے لیے تبلیغی جماعتیں نکلتی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا بھر کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں جس کے نتیجے میں بہت سے غیر مسلم اسلام قبول کر کے دارہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں اور پوری دنیا سے دین اسلام کی تعلیمات سیکھنے کے لیے تبلیغی جماعت کے ہمراہ رائیوین مرکز میں وقت لگانے آتے ہیں جہاں وہ دور حاضر کے بڑے بڑے علم کرام کی تعلیمات سے مستفید ہوتے ہیں کچھ عرصہ قبل کی بات ہے ایک غیر ملکی مسلمان جس کا تعلق تھائیلینڈ سے بتایا جاتا ہے جو تبلیغی جماعت سے متاثر ہو کر اللہ کی رام میں وقت لگانے کے لیے رائیوین تبلیغی مرکز آیا رائیوین مرکز سے پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں دین کی محنت اور اللہ کی رام میں وقت لگانے کے لیے جا کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں تبلیغی جماعت کے ساتھ مقصوص وقت گزارنے کے بعد جب یہ غیر ملکی مسلم شخص اپنے وطن باپس جانے لگا تو اچانک اس کی طبیعت نڈھال ہو گئی رائیوین تبلیغی مرکز میں اللہ کے اس نیک بندے کا علاج کروایا گیا لیکن دو دن بعد رضاہ الہی سے اس کا انتقال ہو گیا وفاہ سے کچھ لمحہ قبل اس شخص کی زبان دوستو خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے اس شخص کی زبان پر بھی مسلسل کلمہ کا ورثہ حتیٰ کہ ملک الموت کی آمد ہوئی اور اسی حالت میں اس کی روح قبض ہو گئی دوستو یہ بڑی سعادت کی بات ہے اس شخص کے لیے جو اپنا ملک گھر بار بیوی بچے چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکلا اور اسی بابرکت راہ سے پر غامزن رہا حتیٰ کہ خالق حقیقی سے جاملہ ایسے مومنین کے لیے اللہ کے ہاں بڑے انام و اکرام ہیں حضرت ابو سعید اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکارنے والا جنت میں جنتیوں کو مخاطب کر کے پکارے گا کہ یہاں صحت ہی تمہارا حق ہے اور تندرستی ہی تمہارے لیے مقدر ہے اسی لیے اب تم کبھی بیمار نہ پروگے اور یہاں تمہارے لیے زندگی کی حیات ہی ہے اسی لیے اب تمہیں موت کبھی نہ آئے گی اور تمہارے واسطے جوانی اور شباب ہی ہے اسی لیے اب کبھی تمہیں بڑھاپا نہیں آئے گا اور تمہارے واسطے یہاں چین اور عیش ہی ہے اس لئے اب تمہیں کبھی کوئی تنگی اور تکلیف نہ ہوگی مسلمان بھائیوں جنت صرف آرام اور راحت کا گھر ہے اس لئے وہاں تکلیف کا اور کسی تکلیف دے حالت کا گزر نہ ہوگا نہ وہاں بیماری ہوگی نہ موت آئے گی نہ بھڑاپا کسی کو ستائے گا نہ کسی اور قسم کی کوئی تنگی اور پریشانی کسی کو لاحق ہوگی اور جنتی بندے جب جنت میں پہنچیں گے تو شروع ہی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبدی حیات اور رابداری راحت کی یہ بشارت سنا کر مطمئن کر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مرتے وقت ہم سب کی زبانوں پر کلمہ نصیف فرما اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل پیرا ہو کر آخرت کی نا ختم ہونے والی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما